عائدر بیمار سے جری ہوتے تو پھر نہ واطف علم پیمبر ہی ہوتے نہ شہر علم نہ جعفر نہ جعفری ہوتے نہ شہر علم نہ ہیدر نہ ہیدری ہوتے نہ شہر علم نہ ہیدر نہ ہیدری ہوتے نہ فقع جعفر صادق نہ جعفری ہوتے خدا کے دین کی تظلیل ہو کے رہ جاتی کتاب پاک بھی انجیل ہو کے رہ جاتی یہ ایسے مفتہ کشا جگتے بیريوں میں آسیر تو آگئی تھی وہاں منزل بھی اکبروے امیر بھرے تھے غیز میں یہ پاو پرتی تھی زنگیر تپک ہاتھا نظر سے جلال خیبر گیر بھرے تھے غیز میں یہ پاو پرتی تھی زنگیر تپک ہاتھا نظر سے جلال خیبر گیر جو موتا سرک تو رخصہ تم تمہیں ہوئے یہ ایک تو شیر تھے اوپر سے چھوٹ کھائے ہوئے یہ ایک تو شیر تھے اوپر سے چھوٹ کھائے ہوئے میں سرکار امیر العلماء کے خطاب سے پہلے گزارش کروں گا بحثیت لوکل سیکریٹری انجمن وظیفہ ساداد جناب شیخ عمد احسن صاحب نے مجھے یہ چند چک دیئے ہیں اگر ان کے گارڈینز موجود ہوں میں نام ایک بار پکار دوں تو آکے سرکار امیر العلماء سے وہ یہ چک لے لیں اور تعلیم کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے ہمیں آگے بڑھانا چاہیے بچوں کو مناظر حیدر ابن حسن مہدی بی ٹیک فائنل یئر آپ کا تعلق کریم پور سے ہے اگر یہ بچہ موجود ہو تو آجائے ڈائس کے پاس اچھا شاہوش شاہوش سرکار آپ کو زحمت ہوگی آپ اس بچے کو یہ اگر یہ بچیاں ان کے گارڈینز آ جائیں گے اگر یہ نستعین فاطمہ بنتے انوار الحسن امی فسٹیر یہ بچی جعفر آباد کی ہے اگر ان کے گارڈینز میں سے کوئی آ جائے یا یہ بچی امی کی ہے تو کوئی گارڈینز گھر سے آ جائے اچھا اچھا ہم نے سوچا کہ آپ کی رشداری بھی ہو سکتی ہے نستعین فاطمہ کے گھر سے اگر کوئی نہیں ہے اور میری آواز سن نہیں ہوں تو وہ شیخ ابن حسن صاحب سے بعد میں یہ چک وصول کر سکتی ہیں نستعین فاطمہ ان کے والدین مبارک بات کے مستحق ہیں عزمہ صلی اللہ مہا بنتے حیدر عباس یہ ٹویلتھ کی سٹوڈنٹ ہے عزمہ سبا بانو بنتے مرہوم علی مرتضہ امی فسٹیر کی ہیں یہ اور ان کا تعلق اکبر پور سے ہے عبداللہ پور سے آپ آ رہے ہیں ان کے گارڈین کے ایسی ایس سے عزمہ نہیں سبا بانو عزمہ عزمہ کا یہ سرکار یہ ہے سبا سبا تم بیٹا کس کے ہاں سے سبا شاوہ 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 سبا مرہ صاحب آپ دسخط غیرہ لے لیے گا تاکہ سند رہے کے دے دیا گیا نستعین فاطمہ بیٹا یہ مرہ صاحب کو دے دو یہ آئیے سرکار امیر العلماء کے حضور ہم میرے حرفیل تماز پیش کرتے ہیں یہ ہماری پوری بستی کے لیے پورے جلال پور کے لیے نہایت فخر کی بات ہے کہ ہم چودہ سو سالہ جشن ولادتِ باسادتِ مامِ سجاد منانے کے لیے اس وقت زندہ ہے اور پھر ہماری سرپرستے آیت اللہ سرکار امیر العلماء مولانا سید حمید الحسن صاحب اللہ فرما رہے ہیں ہمارے پاس لفظیں نہیں ہیں بس یہ ایک سرشاری کی ایک مستقل فضا ہے جس میں ہم جھوم رہے ہیں تشریف لے آئیں اور بے تکان کم سے کم پچاس منٹ تک کا وقت ہے پانچ بجنے میں ابھی وہ اپنا خطبہ ارشاد فرمائے نعرہ خیدری نعرہ خیدری برائے خوشنودی امام زمانہ بلانتار صلوات نعرہ خیدری نعرہ خیدری نعرہ خیدری اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والا شرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابل قاسم محمد ویل بیتہ طیبین الطاہرین والمعصومین المظلومین ولا تللہ لادائهم اجمعین اما بعد وقت قال اللہ سبحانه بھی کتاب المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُدْهِبَ عَنْكُمُ الرِّسَّى اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَافِرَكُمْ تَطْحِيرًا عزیز آنے کے نامی میں آپ کے سامنے اتنے بہترین مقالات اور ایسی بہترین تقریروں کے بعد بس ارجی کی روشنی میں کچھ کہنا ہے اور یہ بھی ارس کر لوں کہ ابھی ہماری عزیز محترم جناب رہیر صاحب نے جو فرزدق کے اشعار پیش کیے تھے میرا ذہن اس بات پر جا رہا تھا اسی وقت کے ان اشعار میں وہ سب کچھ نمائع ہو رہا ہے جو خود ہمارے امام نے بہت پہلے کم سے کم ان اشعار کے سامنے آنے سے بیس سال پہلے تقریباً بیس سال پہلے جو ہمارے امام نے ایک اندیائی ظالم اور جابر شقی اور ملون کے دروار میں کچھ خطاب کیا تھا وہی خطاب ہمارا جو مولا کی طرف سے ہے ہم نے اس مجلے میں موجود ہے اور جیسا کہ ابھی ہماری عزیز نے یہ کہا کہ جو لکھتے ہیں وہ پڑھتے نہیں جو پڑھتے ہیں وہ لکھتے نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ جو لکھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں وہ اسی کو جس پر اپنا عقیدہ ہوتا ہے عقیدے سے الگ نہ لکھنا نہ پڑھنا تو ہم آپ کے سامنے کچھ چیز ضرور ایک بات ہے اسی ضرور جو لکھ کر بہت کچھ ہے جو اس مجلے میں ہے یا اس کے علاوہ جو اور جگہوں پر ابھی اسی سلسلے میں لکھ کر دیا ہے اس میں سے ایک چھوٹی سی بات تاریخ کے بطور آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے ایک پر تاریخ پھر صلوات آپ حضرات اس میں تو ہمارا محمولوان ہے جو کلام الامام امام الکلام یہ خدمہ امام اس میں موجود ہے لیکن اس سے الگ ہم آپ کے سامنے یہ سب تو نہیں پیش کرنا ہے آپ اتنے کاظرات دیکھ کے پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں کیا کیا بہت کچھ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہم آپ کو ممارک بات پیش کر دیں ایسے موقع کی جب ہم لوگوں کو یہ عزت و شرف حاصل ہے کہ ہم لوگ ایسے موقع پر ہیں اور اس چولہ سو سال کے جشن میں ہم کچھ سن رہے ہیں شرکت کر رہے ہیں اور صحاب حاصل کر رہے ہیں یہ میں آپ سے کہہ دوں کہ ملکہ اتنائی ہے تھوڑی سی ایک تاریخ آپ سن لیں پھر مجھے جو کہنا ہے وہ کہوں گا اس کا تعلق اس مقالے سے نہیں ہے یہ دوسری جگہ ہمارا مقالہ گیا ہے اس میں کہا تھوڑا سے ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ تمام عالم اسلام کے لئے حضور کی ہجرت کا ہمارے حضور کی ہجرت کا چودہ سو ارتسوہ سال ہے یہ تاریخ تھوڑی نظر میں رہے ہمارے حضور کی ہجرت ہجرت سے پہلے کے تیرپن سال پر ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہجرت حضور کا اب چودہ سو ارتسوہ سال ہے یعنی رسول اسلام کو اس دنیا اس عالم ظاہر میں آئے ہوئے چودہ سو اکیاننوے سال ہوئے اور حضور کے ذریعے قرآنی پیغام کو مکہ سے نشد ہوتے ہوئے چودہ سو اکیانن سال ہوئے ہمارے مولا امیر محمدین کی اس دنیا میں احمد کو چودہ سو اکسٹھ سال اور ہماری شہزادی حضرت فاطمہ کی ولادت کو تقریباً چودہ سو چھالیس سال تقریباً چودہ سو چھالیس سال ان کے بڑے حضور کے بڑے نواسی امام حسن کو چودہ سو چھتیس سال اور امام حسین رسول کے کم سے ان چھوٹے نواسی کی ولادت کو چودہ سو سیتیس سال ہو رہے ہیں اور آپ کے وہ امام جن کے لئے ہم یہاں جمع ہیں اس وقت ان کو پوریت چودہ سو سال ہو رہے ہیں اس طرح تمام دنیا میں اس وقت تمام دنیا میں محبانِ آلِ رسول ان کی ولادت اور باسعادت کے چودہ سو ورس کی آتگار منہ رہے ہیں اب آئیے اس وقت سے ہم جل جل دیشت باتیں کہہ لیں اسلامی تاریخ کی کچھ اور بھی اہم نشانات ہیں جو میں یہاں پر یاد دلا دوں ہمارے امام کی ولادت چودہ سو ارتس ہجری آپ کی مادرے گرامی شہربانو بنت ایزاز جرد ابن شہریار ابن پرویز ابن حرمز ابن نوشیوان عادل ہیں اور اس طرح چونکہ حرب و حجم دونوں کے خاندہی لعبت آپ کے لئے محسوس تو آپ کا لقب بھی ابن الخیرہ تین ہوا آپ کا سن پانس سال یا تین سال کے جب آپ نے کوفے میں اتنے جہد عمر محمد علی کی شہادت کا منظر دیکھا اور کوفے سے مدینہ کے سفر پر روانہ ہوئے آپ پندرہ یا تیرہ سال کے جب آپ نے اپنے چجہ حضرت امام حسن کی شہادت کے مناظر دیکھیں آپ کا سن تیئیس سال کے جب آپ نے مدینہ سے پھر کوفے کی طرف اپنے بابا امام حسین کے ساتھ اور تمام خاندان کے ساتھ سفر کیا پھر کرولہ کے ان واقعات سے گزر جو تا قیامت سچے اسلام کی بقا اور حیات بنے اور باطل اور ظلم اور یزیدیت سے انسانی نفرت کا ذریعہ بنے سن باسٹھ ہجری سے سن تیسٹھ ہجری کرولہ کے واقعے کے بعد مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ کی تاراجی کے اور بربادی کے بھی انتہائی بھائیبتناک مناظر دیکھے جس کے لیے ان تاریخ کے الفاظ کے لیے نقل کریں تو مناسب ہوگا یزید نے مسلم ابنی آقوا کی سرکردگی میں دس ہزار شامی سواروں کا لشکر بھیجا یہ تاریخ کسی دوسرے کا مقالب ہماری آ رہی ہے جس سے کم سے کم وہ لوک جو کرولہ کی بات کو بار بار دوسرے طریقوں سے کہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں ان کے سامنے یہ بات آنا چاہیے یزید نے دس ہزار شامی سواروں کا لشکر بھیجا مدینہ اور مکہ کی درق اور تاریخ کی الفاظ ہیں وَأَمَرَهُ یعنی مسلمین آقوا بَبْو بِقِتَالِ اَهْلِ الْمَدِينَةِ فَلَا ظَفَرَ بِهَا عَوَحَا لِلْجُنْدِ سَلَا سِتْعَيَامِ يَسْفَقُونَ فِيهَا الدِّمَاعِ وَيَعْخُذُونَ الْأَمْوَالِ وَيُوَاعِعُوا الْاَنْهُمْ خَوْلُ وَحَبِيدُ لِيَزِيدِ وَإِذَا فَلَغَ يَسِيرِ الْمَكَّةِ کیا ہے حکم یزید کا اور جانے والے لشکر کو کربلا کے واقعے کے بعد جب جاؤو مکہ میں دس ہزار کا لشکر ہے جب مدینہ میں پہنچو تو تین دن تک تم کو اہلِ مدینہ کا مال ان کی جان ان کی زندگی ان کا خون سب بوبا ہے ہم نے آپ نے تو سن لیا لیکن تاریخ پر جہاں تک بھی یہ نقل ہوتا ہو یہ میری لفظیں نہیں ہیں میرے مورقین کی لفظیں نہیں ان مورقین کی ہے جو لفظیں میں نے ابھی نقل کی ہے کہ جو عام علمِ اسلام جن مورقین کو مانتے ہیں جب فتح حاصل کر لے تو تین دن تک اسے خون بھانا مدینہ والوں کا جائز تمام مال اور انوار کو لوٹ لینا جائز اور بیعت اس بات پر کہ اب جو باقی رہ گئے ہیں وہ سب یزید کے لیے کنیزیں ہیں اور غلام ہیں یہ کون ہیں مکہ اور مدینہ میں یہ کون لوگ ہیں مدینہ میں جہاں ہی سب کیا گیا ہے یا اصحاب یا تابعین یا تبع تابعین جنہاں رسول کو دیکھا ان کے گھر والوں کی عورتیں ان کی کنیش ان کا مال ان کے لیے جائز تین دن تک ان کو ان کا قتل کرنا جائز خول لوگت میں کہتے ہیں حید و مفرط سیخہ واحد کے لیے لیکن یہ جوہ اس پر آتا ہے کہ جس میں کنیزیں ہیں اور غلام سب شریک ہوتے ہیں ملعظر خول و عبید لی عزید اس میں اصحاب اور تابعین کے گھرانے تھے ان کی گھرانی کی بیمیا کریزہ بنا لی گئی اور پھر اس کے بعد وہ کعبے کی طرف گیا اور راستے میں مر گیا تو حسین ابن نمائر اس کی سر کردگی میں پھر کعبے پر ابی عزید زندہ ہے اور کعبے پر منجنی اقصیات پھیکی گئی ابن الوردی کے الفاظ ہیں حتی جاہم الخبر بے موت یزید بعد رمل بیت الحرام بالمنجنیق و احراق بن نار جب کعبہ جلا دیا گیا آٹھ پھیکی گئی منجنیق سے تم موت یزید کی خبر ملی ان کو حکم تھا جب یہ کیا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مدینے میں جب وہ سب ہوا بہت سی ضروری باتیں جو چھوڑتے ہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں جب مدینے میں یہ سب ہوا یہ مجمع غور کرے جس کے جشن میں آپ یہاں بیٹھیں وہ اس وقت مدینے میں ہیں جس کے لئے میں اس پوری تاریخ کو چھوڑتا ہوں جس کے لئے روایات میں ہے کم سے کم سات سو اصحاب کے گھرانے ان کے لوگ قتل کر دیئے گئے اور اس کے علاوہ دس ہزار ایک دو نہیں دس ہزار مدینے کے مسلمانوں کو تیتیخ کیا گیا یہی حال بکیہ کا کیا گیا یہ کون کر رہا ہے یزید کے حکم پر یزیدی رشکر ایک پس منظر پہلے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک بات واضح ہو اور یہ بھی ایک اجاز والی بات ہے جس کو جملے کو میں نقل کر دوں جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی جبکہ ہمارے آپ کے چوتھے امام اسی مدینے میں ہیں جب دس ہزار لوگ قتل کیے گئے صاحب اور تابین کی عورتوں بچوں کو کریز بنا لیا گیا غلام بنا لیا گیا اس وقت ذرا شریع نے لکھا امام سید سجاد میں آپ کے ہمارے امام نے خیال تو کرو کہ قتل عام ہو رہا ہے مسلمان کی تلوار مسلمان پر چل رہی ہے وہ بھی کہیں باہر نہیں مدینہ الرسول میں تین دن کے اندر دس ہزار افراد کو کٹ دیا گیا خون ہر طرح بہرہ ہے اور اس عالم میں مورخین یہ لکھ رہے ہیں کہ امام سید سجاد نے چار سو گھرانوں کی اس طرح سے کفالت کی کہ پناہ گزین عورتوں نے بے بس عورتوں نے مظلومت بے قس عورتوں نے کہا خدا کی قسم ہم نے اپنے مواب کے سامنے بھی کبھی اتنی راحت کے زندگی نہ دیکھی تھی کہ ہم نے امام سید سجاد سے پھائی سوڑا پڑا محمد آلے ہوتا ہے عریضان اکرامی پس منظر میں نے آپ کے سامنے سب چھوڑ دیا ہے جس میں آپ کے سامنے بہت سی باتیں کہنے کی تھی لیکن وقت کے اندر مجھے بھی اس کا حق نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ وقت آپ کرلوں اور جو بات کہنا کہلوں یہ تقریر ریکارڈ ہوتی ہے جتنا بھی ہے یہ سب ریکارڈ ہے اس مجلے میں جو میں نے لکھا وہ لگے جو اور جا رہا ہے وہ لگے اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ کچھ الگ ہے ہمارے محترم جب آپ عیسیل حسین صاحب قابل ہیں وارقباد ہیں کونوں نے اس کے موقع دیا اور آپ تمام حضرات مومنی جلالپور جو میں نظف اشرف میں سن انسٹھ ساٹھ اکسٹھ بارسٹھ تیر سٹھ تک تھا تو جلالپور کے بہت محترم ہمارے دوست تھے جو وہاں عالم تھے دنیا میں نہیں ہیں اور ان سے بڑی محبت تھی اور وہ بھی وہاں بڑے محترم لوگوں میں تھے وہ بھی یہی کہتے ہیں مولانا شیخ شبیل حسین صاحب ان کا خانوادہ یا ہوگا جلالپور میں اور بھی بہت سے حضرات جو یہاں تشریف فرمائے ظاہر ہے کہ ایک نیر ادھر ہے ایک نیر یہاں ہے اب یہ اور حضرات نے انہوں نے خطاب فرمایا اور ہمیں تمام محترم حضرات و علمزہ جو یہاں تشریف فرمائے سب ہی انتہائی قابل مواربات شخصیتیں ہیں جنہوں نے دین اور قوم کے اور ملت کے علم اور وقار کو بلند رکھائے میں جس پس منظر کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایسا تھا ماحول حشام امام سید سجاد کو ایک سلوات نظر لہا خالق قابا میں تواف کے وقت جس منظر کو دیکھتا ہے اور عبد الملک کے بیٹے کو جس زلط اور رسوائی کے ساتھ دیکھتا ہے تو انہوں نے قصیدہ کہا اور اس قصیدے میں وہ سب کچھ ہے جو بیس سال پہلے ہمارے امام نے خود فرمایا یہ آپ کے لئے قابل توجہ بات ہے اسی کو میں خاص طور سے پیش کرنا چاہتا ہوں لوگ یہ سمجھ کر نہ نکل جائیں کہ یزید کے دربار میں ہمارے اور آپ کے بیمار امام نے خطاب فرمایا عام طور سے ہم مسائب کے موقع پر مجلسوں میں مسائب کے موقع پر اس کو چونکہ یہاں مجھے موضوع دیا گیا تھا اور میں نے اسی پر کچھ لکھا ہے بہت مختصر طور پر اس میں ہے اور یہاں بھی بہت مختصر طور پر اس سے الگ سن باتیں کہنا چاہوں گا پہلے میں آپ کو ایک تمہید چھوٹی سی بطلاہ دوں کہ یہ بطلائی ہے کہ تیرپن سال کی رسول کی زندگی مکہ میں گزر گئی اور ہجرت کی ہجرت کر کے مدینہ آگئے مدینہ اس لیے آگئے کہ اسلام پر یہ الزام کبھی آنے نہ پائے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیرا شبہ ہجرت سب کچھ دیکھ کر بھی چلے جانا مکہ سے مدینہ کی طرف چلے آنا تاکہ اب مکہ والے چار سو چالیس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے جب مدینہ آئیں گے رسول پر حملہ کر رہے ہیں تو آگے قیامت تک کا ہر مورخ یہ لکھے گا کہ حملہ کس پر ہوا حملہ کس نے کیا اگر اسلام حملہ کر کے پھیلانے والا دین ہوتا پھیلنے والا دین ہوتا تو رسول مکہ میں رہ کے جن کرتے خورجی ہوتی مکہ چھوڑ کر مدینہ آنا اب تم آؤ حملہ کرنے والے تم کہلاؤگے دفاع کرنے والے ہم کہلائیں اور پھر جنگ بدر سندو ہجری سندو ہجری جنگ بدر ہوئی بہت کم ہمارے علماء ذاکرین خطبہ مقررین اس رجس کو جو مولا علی نے جنگ بدر میں پیش کیا کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں ایک ایک جملہ آخر تک آپ کے لئے ہے مولا علی نے جنگ بدر میں پہلے ان تینوں کو قتل کیا ابو شہبہ ولید حضرت عبو عبیدہ آپ کے سجا حضرت حمزہ آپ کے سجا اور سب کا ساتھ دھتنے میں جب آپ نے ان کو قتل کر لیا تو عرب کے قائدے کے مطابق اب پوری جنگ مغلوبہ ہونا ہے ادھر کی فوج ادھر اور ادھر کی فوج ادھر توجہ کرنا بہت جو ضروری بات کہنے جا رہا ہوں جس میں اسلام کی تاریخ سمٹی بھی ہے اسلام کی تبلیغ سمٹی بھی ہے اور اسلام کا نظریہ تبلیغ کیا ہے وہ موجود ہے مولا علی نے جب دیکھا کہ اب سامنے سے لشکر امنڈ کر آ رہا ہے تو ہمیں کہیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ مولا علی نے پیچھے پلٹ کر اپنے لشکریوں کو بھی دیکھا ہو آو تم بھی آو پیچھے لشکر کا انتظار اس کو ہوتا ہے جو ان کا محتاج ہوتا ہے علی نے کیا کیا آگے بڑھیں آتے ہوئے لشکر کو دیکھا اور عرب کے قائدے کے مطابق جنگ کے وقت ایک رجس پڑھا جاتا ہے میرے مولا علی کا رجس یہاں پر کیا ہے آپ نے رجس میں رجس جو جوش اور شجاعت میں حملہ کرنے والا کرتا ہے آپ نے فروایا بہت سننا اس جملے کو اس رجس کو رسول کی رسالت یہ رجس ہے رسول کی رسالت اور وحی الہی کو جھٹلانے والوں پر خدا کی لانت یہ بدر یہ جنگ بدر میں تینوں قتل ہوئے یہ کون ہیں؟ ایک یزید کا نانا ہے پر نانا کہہ لو دوسرا یزید کے پر نانا کا بھائی ہے اور تیسرا یزید کا نانا ہے ابو سفیان کی بیوی کا ایک باپ ہے ایک چچا ہے ایک بھائی ہے یہ رشتہ اگر یاد رکھو کہ ابو سفیان کی بیوی کا ایک بھائی ہے ایک بھائی ہے ایک باپ ہے ایک چچا ہے یہ تینوں قتل ہوئے کس کی تلوار سے؟ علی کی تلوار سے رجز علی کا کیا ہے؟ مولا کا رجز کیا ہے؟ وحی الہی اور رسول کی رسالت کو جھٹلانے والوں پر خدا کی لانت بس بات ختم ہوتی ہے میں تاریخ کے تمام اوراں پلٹتے ہوئے آپ کو لے چلتا ہوں سن ساٹھ سے ایک سٹھ ہنری تو ہمارا اوراں کئی بیوار امام یزید کے دروار تک لایا گیا میں ان منظر کو نہیں پیش کروں گا اس لئے کہ جشن مسررت ہے کوشش کروں گا کہ مسررت تبدیل نہ ہونے پائے غمگین لمحات میں لیکن اتنا تجھے تو یاد دلا دو اس قافلے کے یزید کے دربار میں آنے سے پہلے یزید کی تولیغ کیا ہے؟ جس میں سے ایک نماز کے خلاف مَا قَالَ رَبُكَ وَيْنُ لِلَّذِي شَرْبُوا بَلْقَالَ رَبُكَ وَيْنُ لِلْمُسَلِّنِي تمہارے رب یہ نہیں کہا کہ جہنم ان کے لئے جو شراب پیتے ہیں بلکہ ان کے لئے نماز اللہ نماز پڑھتے ہیں میں نے اس کو کسی اور مقالے میں لکھا ہے کہ جو صحیح بخاری وغیرہ کے روایات سے پہلا اٹھا کر وہ ایک روایت ہے وہ بھی ضعیف ہے اور اس میں بھی کہیں بھی یزید کا جانا نہیں ہے جنگ قسطن دنیا میں بیچ پر رکھ کر عیشہ نشات کرتا رکھ گیا بھی نہیں وہاں تو اس سہارہ لے کر اس کا کہ جناب اس کے لئے رسول نے خبر دی جھوٹی روایت جو لوگ گئے ہیں ان میں کہیں یزید کا وجود نہیں ہے اور وہی یزید اپنے دربار میں بیٹھ کر کیا کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ قیدیوں کا یہ قافلہ آئے وہ ایک طرح نماز کے خلاف بول رہا ہے اور جب قیدیوں کا قافلہ آ چکا تو اس نے ان قیدیوں کے سامنے دو باتیں اور کہیں ایک نہ تو رسول پر کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی فرشتہ آیا تھا اور دوسری کیا کہی اس نے دو شیر پڑھے یا اور بھی اچھا رہے ہیں کاش میرے بدر کے بزرگ آج ہوتے اور دیکھتے کہ انتقام ہو گیا اور وہ کہتے گئے یزید تیرا ہاتھ شل نہیں ہوا آپ نے سن لیا اس بات کو اب میں آپ سے پوچھنا ہوں یزید جس بھرے دربار میں یہ سب باتیں کر رہا ہے یہ شام کا مجمع ہے دمشق کا مجمع ہے اور دنیا کے اور ممالک کا چون ملکوں پر اسلامی پرچم لے رہا ہے جس کا مرکز دمشق ہے اور دمشق میں وہ یہ تبلیغ کر رہا ہے نہ نواز نہ فرشتہ نہ وحی بدر کے بزرگ جو قتل ہوئے وہ غلط ہوئے میں نے انتقام لے لیا یہ سب باتیں جو یزید کر رہا ہے دوستہ یہ بتلا ہو کہ اس مجمع میں دو چار ہوں ایسے جو یہ جانتے ہوں کہ دمشق کے باہر کی اسلامی زندگی کیا ہے کیا بات ہے لیکن جو دمشق کے اندر اس دربار میں بیٹھی رہے اور ملکوں کے لوگ ہیں وہ کیا جانے کہ اسلامی زندگی کیا ہے بہت اس پس منزب میں نظر رہنا ہے جو کہ نتیجہ پرش کرنے جا رہا ہوں یعنی دوسری لفظوں میں میں یہ کہوں کہ یزید نے وہ فضا بنا دی ہے کہ جس فضا کے اندر جب یہ قیدی لائے جائے تو ہر ایک ان کو ان نظروں سے دیکھے جس میں احترام نہ ہو عزت نہ ہو پہچانتا بھی نہ ہو کوئی یہ کون ہے یزید نے وہ پوری فضا بنا رکھی ہے کہ اصل چیز یا اقتدار یا خووت یا حکومت اور جو اس میں بلائے نام مسلمان بھی ہیں وہ بھی یہ نہ جائیں کہ یہ آنے والے کون ہیں اب آپ مجھے بتاؤ جس خطبے کو امام سجاد کے ہم وہی نظر ڈال کر نکل جاتے ہیں اگر اس موقع پر بھی میرا عرب کا بیمار امام یہ خطبہ نہ پیش کرتا تو جو مسلمان نہ تھے وہ سمجھتے اسلام وہی عزید پیش کر رہا ہے اور جو مسلمان تھے وہ یہ سمجھتے کہ یہ جو بیماؤں یہ قیدی آئے ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے اگر وہ تاریخ آج باقی رہ جاتی تو کیا یہ مجمع جائز جیسے دنیا کے مجمع یہ سقیدت سے بیٹھتے اس لئے بہت ضروری ہے میں جو چلن لفظیں بات کے سامنے پیش کروں گا اس پر توجہ کریں اور یزید نے منزل کمال پر اپنے لیے جو اس نے ظلیل ترین حرکت کی وہ یہ کی کہ ایک خطیب کو ممبر پر بھیجا اس خطیب نے ممبر پر جا کر یزید کی تعریفیں کی منظر آپ کے ذہن میں ہے میں اس کو یاد نہیں دلاؤں گا وہ خطیب مقرر اوریٹر ممبر پر جا کر یزید کی تعریفیں کرتا ہے امام حسین کے لیے وہ جملے کہتا ہے کہ جس سے مجمع میں کسی کو برغمی نہیں ہے کوئی بیچائن نہیں کوئی مسترد نہیں کسی کو نہیں معلوم کیونکہ سب یہ سمجھ رہے ہیں ماذ اللہ ماذ اللہ یہ مجمع جو آیا ہے قیدیوں کا یہ ماذ اللہ کہہ کے تو یہ دین سے باہر والوں کا ہے اسلام والوں کا نہیں ہے ماذ اللہ خوارج اب ایسے عالم میں اس منظر کی طرف میرے ساتھ آ پاؤ جہاں بھراوائیزید کا دربار ایک ممبر پر جانے والا خطیب ممبر سے نیچے اترتا ہے امام سید سجاد اس سے پلٹ کر فرماتے ہیں اے شخص تو نے اللہ کی ناردامندی ناخوشی مخلوق کی خوشی کے مقابلے میں خرید لی پھر پلٹ کر پوچھا ہے یزید کیا میں بھی نمبر پر جاؤں دیکھیں ابھی تک وہ مجمع یہ نہیں جانتا میں خطبہ نہیں پولوں گا پورا اس کی چند لفظوں اگر دمتوجہ کر رہا ہوں یہ پورا مجمع جو یزید کے دربار کا ہے یہ نہیں جانتا یہ کون ہے یہ جانتا ہے یہ یسرف سے مکہ سے مدینہ سے آئے بھی لوگ ہیں ادھر کے لوگ ہیں ادھر تمام قوموں کے لوگ رہتے تھے تو پروپیگنڈا یہ کیا گیا تھا کہ کچھ مازاللہ مازاللہ غیر مسلموں نے حملہ کیا لڑائی کی جنگ ہوئی ان کو فتح حاصل کی گئے ان پر اور یہ قیدید آئے گئے اب مجھے ہاں بتلاو کہ امام سید سجاد اس ملکے پر جو فرما رہے ہیں اگر نہ فرماتے تو آگے آنے باری نسلوں تک یہ اسلام کیسے پہنچتا جو آج ہم تک ہے صلوات محمد آلے بھی جاؤں پوچھا ابھی تک مجمع کچھ نہیں جانتا یہ کون ہے بس اتنا جانتا ہے مکہ کی طرف کے لوگ ہیں حجاز کی طرف کے لوگ ہیں لوگوں نے یہ سنا تو کہا اے یزید انہیں ممبر پر جانے دے کیوں یہ کیوں صرف یہ شوق کہ ہم شام والے بھی عربی بولتے ہیں ہمارا کرلچر بھی عرب ہے اور حجاز والے بھی عرب ہے آج بھی آپ جانتے ہیں کہ مصری عرب حجاز پر حجازی عرب مکہ مدینہ والا عرب شام پر دمشقی عرب کسی اور جگہ جزائر والے عرب پر اپنی اپنی ترجیحات پیش کرتے ہیں جیسے آپ یہاں رہتے ہیں جلال پور میں زیادہ بہتر طور پر مذہبی امور انجام دیتے ہیں کہ لکھنو والے لکھنو والے کے ممبئی والے ایک ہوتا ہے تو وہاں زبان پر یہ بات تھی ہم دمشق والے زیادہ اچھی اور ابھی جانتے ہیں کہ حجاز والے حجاز والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ فرص کیجئے وہاں سے کہے قاہرہ والے مصر والے اس لئے لوگوں نے اس بنیاد پر شوق میں کہا یزید اسے ممبر پر جانے دے اس لئے کہ بہت زمانے سے ہم نے حجاز والوں کی عربی نہیں سنی ہے تو ہم سنیں کہ کیا بولتے ہیں حجاز والوں کی عربی ہم سے بہتر ہے کہ نہیں یہ آج کی دنیا نہیں ہے ہوا حجاز سے وہاں پہنچ گئے یہ اس فتح کی دنیا ہے جب اس ڈیزرٹ کو سہرہ کو جو سہرہ دمش کہلاتا ہے سہرہ شام کہلاتا ہے سہرہ حجاز کہلاتا ہے اس کو کیسے پار کرے گا ابھی اس سہرہ کو پار کر کے یہ قیدی خافلہ دمش تک آیا ہے آج بھی آپ میں سے جو ظاہرین جا چکے ہو شام اور اگر آپ بھائی روڈ بس سے بیٹھ کر آئے ہو علاق تک تو چھتیس گھنڈے آپ کو لگ جائیں گے آتے آتے اور جو سہرہ کی دہشت لاکی ہے اس کی دہشت لاک کیفیت ہے اسے دیکھ کر آپ پریشان ہو جائیں گے آج اس وقت سوچیے یہ قافلہ وہاں ہے اور یزید کیا نمبر پر جاؤں نہیں یزید یہ تو بچہ ہے بیمار ہے قیدی ہے تاریخ میں اصرار برتا گیا انکار ہوتا گیا یہاں تک کہ مجبور ہوا یزید تو اس نے اجازت دی میرے راپ کے عام بس سلزے فیسعد الممبر ممبر پر گئے یہی جملے تاریخ کے یزید کے امو پر پورا بھرپور تماشا تھا جب اللہ کی حمد و سلا کر کے بتلا دیا پہچانو کہ ہم اللہ والے نہیں ہیں تو ممبر پر اللہ کی حمد و سلا کیسے کرتے فَحَمَدَ اللَّهُ عَوَاسْنَا عَلَيْهُ فَخَطَبَ خُطْبَتًا مُحرِتِ لِكْهَا ایسا خُطْبَہ اس بیماری وان نے ممبر پر سلایا فَخَطَبَ خُطْبَتًا اَبْكَا مِنْهُ الْعُيُونِ وَأَوْجَلَ مِنْهَا الْقُلُونِ ایسا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے خُطْبَ خُلَاسُو بہ رہے تھے اور ان کے دل روشن ہو رہے تھے یزید کے دربار میں امام سیدہ سجاد نے کہا سے بات سنو کی سمنا خال اب فرمائے ایہا الناس اے لوگوں یہ نہیں ہیں ایہا المسلمون ایہا المومنون ایہا الناس ہر طرح کا انسان یزید اتنا جملہ تاریخ کا نہ نقل کرو اور آگے وہ کہاں تو بات رہ جائی جب اسرار بڑھ رہا تھا اور یزید منع کر رہا تھا اور لوگ کہہ رہے تھے یہ تو قیدی ہے بچہ ہے بیمار ہے تو یزید نے کیا کہا تم لوگ نہیں جانتے لم ینزل یہ ممبر پر جا کر نیچے نہیں اتریں گے لم ینزل اللہ بفضیحتی و بفضیحتِ آلِ عبی سفیان یہ ممبر سے نیچے نہیں اتریں گے مگر میں میرا پورا خاندان زلیل کر کے اتریں گے سلامت محمد آلِ عبی سفیان اللہ بفضیحتی اب پھر جب لوگوں نے کہا یہ کمسن ہے بچے ہیں تو اس کا پھر جواب کیا تھا تم اب بھی نہیں پہچانتے اب نام تو نہیں لیتا مگر یزید تو نے جو کل کہا مجھے حیرت ہوتی ہے آج کے بہت سے مسلمان اس سے نواقف ہیں یزید جیسا شقیلی جانتا ہے یہ کون ہے جب کہا یہ بچہ ہے تو اس نے کہا تم کیا جانو اِنَّهُ مِنْ اَحْلِ بَيْتٍ قَدْ زَقُّ الْحِلْمَ زَقَّ یہ اہلِ بَيْت سے ہے ان کو حلم بھرایا گیا ہے جانتا ہے کون ہے یہ تو امام سید سجاد نے ممبر پر جا کر خدبہ اور اس کے بعد اے لوگوں اَعْتِينَ سِتْتًا وَفُزِّلْنَا بِسَبْ اے لوگوں ابھی کچھ نہیں بتا رہے کہ میں کون ہوں بس اتنا کافی ہے تم سب بیٹھے رہے ہو ہم کو قیدی سمجھ رہے ہو ہماری بیبیوں کو قیدی دیکھ رہے ہو ہمارے سامنے یہ سب منظر ہے وہ تم کچھ نہیں جاندے لیکن اتنا تو سن لو اَعْتِينَ سِتْتًا ہم کو مجھے نہیں ہم کو چھے چیزیں عطا کی گئی ہیں اب اس پاس جمعہ بغور کر لو اَعْتِينَ سِتْتًا وَفُزِّلْنَا بِسَبْ کیا ہیں چھے چیزیں ہر چیز پر بات توجہ کرے گا میرا مجموع یزید کا دھبرا دربار ہے قیدیش کھلیں بیٹھیں سامنے اسنا تمام لوگ اور اس میں امام ممبر سے ہم کو چھے چیزیں عطا کی گئی ہیں اَعْتِينَ الْعِلْم ہم کو علم عطا کیا گیا ہے اب تو پہچان رہا ہے یہ یزید سامنے کون میں اٹھا ہوا ہے علم کے مقابلے میں جہل مرکب ہی تو بیٹھا ہوگا مجسم جہل بیٹھا ہے اَعْتِينَ الْعِلْمَ وَالْحِلْم ہم کو بردواری عطا کی گئی حلم عطا کیا گیا ہے پہچانو کہ ہم کیوں اس طرح شان سے ہی آئیں اَعْتِينَ الْعِلْمَ وَالْحِلْمَ ہمیں بزرگی عطا کی گئی ہے تم یہ نہ سمجھنا ہم قیدی ہیں بزرگی ہمارے پاس ہے جس نے قیدی بنایا ہے اس کی حیثیت کو پہچان لو کوئی جملہ نہیں وَالْفَسَاحَةَ ہمارے پاس ہے وَالشَجَاةَ 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 وَبَحَادْرِي ہمارے پاس ہے اب آخری جملہ کیا ہے اس چھے چیزوں میں توجہ کرے گا مجموع پروپیگنڈا جو پورا پروپیگنڈا تھا یہ غیر اسلامی مجموع ہے جو قیدی بنا کر لیا گیا ہے کیا فرمایا امام نے وَالْمُحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی گئی ہے جو ہمیں قتل کرنے والے ان کو کبھی مومن نہ سمجھنا مسلم نہ سمجھنا وَالْفَزِلْنَا بِسَاحَةَ اور ان کو سات فضیلت اتا کی گئی ہیں ان ساتوں فضیلتوں میں ہر اس بات کا جواب دے دیا گیا جو یزید اپنی تک فضل کر رہا تھا مِنَّ النبی المختار ہم میں ہیں مِنَّ الصدیق مولا علی ہم میں ہیں مِنَّ الطیار جعفرِ طیار ہم میں ہیں مِنَّ عَسَدُ اللَّهُ عَسَدُ الرَّسُولِ جس کے کلیے کو تیری نانی چبانا چاہتی تھی وہ ہمارے وہ ہے جن کو اللہ کا رسول کا شیر کہا جاتا تھا عَسَدُ اللَّهُ عَسَدُ الرَّسُولِ وَمِنَّا صِبْتَ حَدِ الْمَّا اور اس امت کے دونوں صِبْت ہم میں ہیں عظیمی مجموع یہ پوردار نہیں سمجھ پا رہا ہے یہ تو سمجھ لیا کہ بڑے خاندان کے ہیں دیکھیں اس کے بعد مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَنْ يَعْرِفْنِي اَنْبَعْتَهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي یاد رکھ یزید دیکھ میں کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن تُو نے جتنا انکار کیا تھا اب تک ان فضیلت ہوگا ان چل لفظوں میں سویٹ کا بیان کیا جا رہا ہے اب جس نے ہمیں پہچان لیا اس نے پہچان لیا کہ جو اب بھی نہ پہچان سکا ہو اب میں اسے اپنا حسن نصب بتا دوں عَنَابِنُو مَكَّةَ وَمِنَا سب لوگ اس کو پڑھ لیتے خالی کہ میں مکہ اور منا کا فرزن ہوں نہیں بیمار امام نے ممبر سے اعلان کر کے بتلا دیا تم میں جتنے بھی ایسے مسلمان ہو جو کبھی تواف کرنے حج کرنے کعبے کے پاس جانتے ہو تو پہچان لوں میں کون ہوں میں وہ ہوں جو مکہ اور منا کا مالک بھی ہوں عَنَابِنُو مَكَّةَ وَمِنَا عَنَابِنُو زَمْزَبَا وَصَّفَا عَنَابِنُو مَنْ خَمِلَا رُکْنَا بِعَطْرَا فِرْرِدَا وہ میرا جد تھا جس نے اپنی رضا میں پتھر کو حجرِ یمانی کو اٹھا کر نس کیا تھا اور جڑھڑے میں نپٹایا تھا عَنَابِنُو خَيْر مَنْ تَعْفَا وَصَعَا عَنَابِنُو مَنْ معلوم ہوتا ہے یہ جملے جب امام فرما رہے تو وہ پورا مجمع سنتا تو رہتا ہوگا کہ وہاں مکہ کی طرف ایک ایسی شخصیت آئی ایسا زمانہ گزرا ایسے حالات گزرے ان واقعات کو مولا نے اپنی اسے چند جملوں کے اندر بیاں ہونایا جو آپ نے فرزدق کے قصیدے میں سنے عَنَابْنُو مَنْ حَمِنَا بُرَاقْ فِيْلْهَوَا جو براغ پر بلند ہو کر گیا عَنَابْنُو مَنْ اُسْرَا بِحِی مِنَا جَلِی مِنَا مَزْدِ حَرَّابِ مِنَا مَزْدِ الْأَقْسَعَ ایک ہی راتھ میں جو مزید حرام اس مزید سے لے کے مزید افسر تک گیا میں آپ کو وہ یاد دلاؤں گا رجس یہ بختم کر دوں گا مولا علی نے کیا رجس دیا مدر میں آپ کے بیمار امام جن کا ہم چودہ سو سالہ جشن منا رہے ہیں انہوں نے کیا کہا بھی ہم کو چھے چیز دیا تاکہ یہ شجاعت بھی ہے ممبر پہ جا کے کیا فرمارے ہیں میں راج کی منظروں پر گئے میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسبان کے ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھی میں اس کا حضرہ دل جس پہ اللہ نے وحی بھی نازل کی تھی فرشتہ بھی نازل کیا تھا اب پیجان والی کا رجس کیا تھا ایک علی نے رجس دیا تھا وحی الہی اور رسول کی رسالت کو جھٹلانے والوں پر خدا کی لعلت تو انہی کے پوتے علی نے بھرے درباری عزید نے بتلا دیا میں اس کا بیٹا ہوں جس پہ اللہ نے وحی بھی نازل کی تھی فرشتہ بھی نازل کیا تھا سلامت محمد وآلہ محمد اس کے بعد مجھے باقی تفصیل آپ کے سامنے نہیں پڑھنا ہے نہیں بیان کرنا ہے لیکن اتنا کہہ دوں شکریہ بھرے کہ کیا کہا یزید نے کاش میرے بدر کی بزرگ آج ہوتے تو بیچ کے سارے جملے چھوڑتے ہیں وزاق کے امام کا ایک جملہ جب آپ نے فروایا ہے یہاں تک تو تم نے پہچانا اب سنو انا ابن محمد علی المصطفی انا ابن علی علی المرتضی انا ابن من زربا خراتی بر خلقت تر قالو لا الہ الا اللہ انا ابن من زربا بی سیفین وطانا بی رمحین بینا یدائے رسول اللہ انا ابن من بایر بیتائین وحاضر عزیزتائین وہاں وقاتلان بے بدر محونائین عزیز تو فضل کرتا ہے سن میں اس کا بیٹا ہوں جس میں بدر میں بھی اختال کیا تھا اور ہنے میں بھی اختال کیا تھا ولم یکفر باللہ طرفت عین بس عزیزہ نے گرانی آج چودہ سو سالہ اس جنہی کے آپ کو مبارک بات اور جتنا بھی اس بستی کے اور سارے شرکہ اور ترام منتظرین وطانا حضرت علماء مبارک بات کے بستاق ہے جگہ جگہ دنیا میں جشن ہو رہا ہے امام سید سجاد نے بات کے چوتیس سال دعاوں کے ساتھ اور جو زندگی کو پیش کیا اس میں میں نے دوسرے مضمون میں اس کو نقل کیا لکھا ہے جو اسلامیں چھپ کر آئے گا کہ آج خانے کعب آپ کے گرد ہوا تواف کرنے والے یہ نہ بھولے کہ حجاج کا بنایا خانے کعبہ نہیں ہے اس نے تو منہدیم کیا تھا اس مقالے میں بھی موجود ہے اس نے تو منہدیم کیا تھا لیکن جب بنانے کی نوبت آئی تو ایسی مجبوریاں اور ایسے واقعات سامنے ترے نہیں بنا سکتا تھا مصدر میرا اور آپ کا بیمار امام سید سجاد کو بلایا گیا اور پہلی بنیاد اس کعبے کی پھر سے جس نے رکھی وہاں آپ کے چوتھے امام ہیں صلوات محمد والے محمد پہ میں نے اپنے مضبور میں لکھا ہے دوسرے مضبور میں اس میں نہیں ہے وہ تمام دنیا کے حاجی جب حج کرنے جاؤ تو خدا رہا اس احسان کو اس امام کے نہ بھولو کہ جس نے تم کو صحیح سمت کعبہ پھر سے دی تاکہ تمہیں صحیح نمازیں پھر سے ہو سکیں لفظ قرآن کے زبان حیدر کی لفظ سجاد کے پوری ایک تاریخ کا حامل ہے خطبہ شام کا بس ایک دو منٹ کی زہمت آپ کو اور ہے بڑے اہم کچھ کام ہیں ہمارے کچھ صافی حضرات کے لئے اس سے پہلے میں سب سے پہلے پوری بستی کی طرف سے شکریہ آدھا کروں گا آل جناب مولانا قبلو کعبہ رئیس حیدر صاحب رئیس حیدر صاحب